عزیز ناظرین و سامین ویلکم ٹوارڈ چینل پاکستان فیرز پاکستان فیرز کی ایک اور نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی تو ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ نون لیگ میں جو فارورڈ بلاک بن رہا ہے یہ اس کے پیچھے وجہات کی ہیں اور اس کا آئندہ میں فیوچر کیا ہونے والا ہے ناظرین جیسے کہ ہم نے آپ کو بزشکہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ نون لیگ میں ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے ایک طرف شباز پارٹی ہے اور دوسری طرف مریم پارٹی ہے ایک طرف وہ پارٹی ہے جو میاں صاحب کے چمچے ہیں دوسری طرف شباز شریف کی پارٹی ہے جو کام کر کے ووٹ لے کر آئے ہیں مریم کا بیانیاں لید ہے شباز شریف کا بیانیاں لید ہے ناظرین پہلے تو دوسری طرف یہ چاہم گویاں ہو رہی تھے کہ ہم بجٹ پاس ہی نہیں ہونے دیں گے آل پارٹیز کانفرنس بلائی گی مولانا فضل الرمان صاحب آئے جن لیگ آئی تو پیپل پارٹی بھی آئی تو انہوں نے بولا کہ ہم بجٹ پاس ہی نہیں ہونے دیں پھر آپ صاحب نے دیکھا کہ بجٹ پاس ہو گیا اور صرف پاس ہی نہیں ہوا اکثریت سے پاس ہوا ناظرین آج نون لیگ پر یہ وقت آ گیا کہ دوسروں کی حکومتیں گراتے گراتے آج اپنی پارٹی میں ہی طور پھوڑ کروا بیٹھے جیسا انہوں نے سوچا تھا کہ پی ٹی اے کے تحادی انہیں ووٹ نہیں دیں گے کبھی پی اے مل کیوں چھوڑ جائے گیا کبھی کہتے تھے کہ اہتر منگل گروپ بلو چستانگا وہ چھوڑ جائیں گے وہ حکومت کو ووٹ دینے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن آپ سب نے دیکھا کہ ان سب پارٹیوں نے حکومت کو ووٹ دیئے بلکہ ایک سو ستتر ووٹ پڑے حکومت کو بلکہ جو کہ ایک سو بہتر ووٹ کے چاہیے تھے اور اپوزیشن کے تو ایک سو چوالیس ووٹ اپوزیشن کے چودہ ووٹ گائب ہو گئے ایم اینے کے نیشنل سمبلی میں جو بجٹ پاس وارس میں اپوزیشن کے چودہ ووٹ ہی گائب ہو گئے بس کہتے ہی رہے کہ ہم جاب میں بھی ان کو نہ بجٹ پاس کرنے دیں گے اور نہ ہی ہم انہیں نیشنل سمبلی میں بجٹ پاس کرنے دیں گے ہم انہیں اپ سیٹ دیں گے لیکن ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی جس کے سر بنا وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں اور ان کی سیاسی ٹیم نے جو نون لیگ کے رہنما جو ان سے مختفق نہیں تھے جو اداروں سے تناؤنی چاہتے تھے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا جیسے ہی ہم پنجاب کی اسٹری دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ پنجاب میں کوئی بھی رہنما نہ تو اداروں کے حلاف بات کرتا ہے نہ ہی پاک فوج پر بات کرتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا اور اگر خوبا بھی ہے تو اسے وام نے رد کر دیا لیکن ناظرین دوسری طرف جب ہم دیکھیں تو مریم نواز کا بیانگاں بالکل مختلف ہے نہ تو ان کا بیانیاں خود ان سے ملتا ہے ان کی پارٹی سے اور نہ ہی دوسری پارٹیوں سے شباز شریف تک سے ان کا بیانگاں نہیں ملتا ہے یہ تو داروں سے لڑائی چاہتی ہیں محاضرائی چاہتی ہیں تاکہ وہ اس قومت کو گرا سکے اور وہ سمجھتی ہیں کہ آئندہ اس ملک کی وزیراعظم کی امیدوار وہی ہیں اور اس ملک کی باغ دوڑ وحشی سنبھال لیں گی ناظرین اب آپ کو لیٹس ڈویلپمنٹ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان سے بلنگ گالا میں پنجاب سملی کے پندرہ ارکان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں وزیراعظم عثمان بزار بھی موجود تھے وہ چودہ پندرہ ارکان کو اپنے ساتھ لے کر بنی گالا آئے اور ان لوگوں نے وزیراعظم عمران خان کے ہاتھ پر بیعت کی بات واضح ہو جاتی ہے کہ نون لی کے لوگ مریم نواز کے بیانیے سے متفق نہیں ناظرین یہ چودہ ارکان سملی یہ وہی ہیں جنہوں نے نون لی کو ووٹ ان دیا سملی میں آئے اپنی حاضری لگائی اور پھر چلتے بنے ناظرین ایک بڑی ڈویلپمنٹ یہ بھی ہے کہ دوسری طرف پبلک کاؤنٹس کمیٹی جس کے چیئرمن شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے اسے استیفہ دے دیا اور اب پبلک کاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمنہ رانہ تنویر کے بات سے لی گئی ہے جو کہ چودہی نسار کے سمدھی ہیں بات تو واضح ہو گی ہے کہ نون لی کے جو رہنما جو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ کس بیانیے کے ساتھ ہیں وہ ناظرین چودہی نسار اب اپنی پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں اتحاد کر رہے ہیں جو ان لوگوں سے جو نون لی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور پی ٹی آئی نے چودہی نسار کی مدد سے یہ فارورڈ بلاک بنایا جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری اپوزیشن پارٹیوں میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری ہے ایسے عملوں سے آئندہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کو بہت فائدہ ہونے والا ہے یہ فائدہ دونوں سملیوں میں ہوگا پنجاب سملی میں بھی اور قومی سملی میں بھی دوسری طرف پنجاب سملی میں یہ چہم گویاں کر رہی تھی کہ پی ایمل کیوں پی ٹی آئی کو بلیک میل کر رہی ہے اور اپنی سیٹیں نکلوا رہی ہے منسٹریز لے رہی ہے پی ٹی آئی کو بلیک میل کر رہی ہے کیونکہ ہماری پی ٹی آئی کے حکومت اس پہ انتصار کر رہی ہے یہ اس پہ جنہوں نے ہمیں ووٹ لیا اور اب وزیدہ الاسمان بزار نے بڑی ہوشیاری سے یہ تیسرا فارورڈ بلاک تیار کر دیا گروپ جس سے پی ٹی آئی بلیک میل ہونے سے بچ جائے گی جیسے ہی ہم آپ کو ماضی میں لیے چلیں کہ یہ فارورڈ بلاک ملانے کی روایت بھی نواز شریف نے رکھے تھی 1988 میں انتہابات ہوئے پیپلز پارٹی جیتی لیکن پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے میاں صاحب نے پی پی کے جو تھے پروینشل ساملی انہیں اپنے ساتھ ملایا اور ایک فارورڈ بلاک تیار کیا اور اس طرح حکومت بنائی وہی چیزیں میاں صاحب کے آگے آ چکی ہیں آج وہی چیزیں میاں صاحب کے آگے آ چکی ہیں اور اب پارٹی اندر سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی ہے ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ اس صورتحال کو کیسے سنبھال لے گی اسے کے ساتھ آج کی ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ناظرین اللہ نکے باہن